سیکس ریکٹ ایکسٹورشن کے مادیم سے سائیبر تھگی کرنے والے انتراشتر گروہ کے تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا دو آروپی فرار ہے جلیم بدماشوں نے 28 فرضی اکاؤنٹ کھلوا کر قریب ایک کروڑ پیتالیس لاکھ روپے کا ٹرانزیکشن کیا سائیبر پرباری ٹی آئی جیتیندری سے سعودیہ نے بتایا کہ لمبے سمئے سے سیکس ریکٹ ایکسٹورشن کی شکایت مل رہی تھی اسی دوران یہ تتھیے سامنے آیا کہ سائیبر تھگ دوارہ راجستان کی بھرکپور سے کروڑوں روپے کی تھگی کی جاری ہے اس کی لنک منصور جلے سے ہو کر بینک خاتوں کی مادیم سے سنچالت کیا جا رہا ہے اور ٹیم نے نگرانی رکھتے ہوئے تھانہ سیتا مو پولس ٹیم کے سہیوک سے کچھ ویقتیوں کو چنہید کیا ان کی قطعی ویڈیو پر نگاہ رکھی مہوبہ نیوازی دشت پتہ رادی شیام باندی نے جانکاری دی کہ اس کے آدھار کارٹ پین کارٹ پر کسی اگیات ویقتی دوارہ بینک خاتہ کھلوا کر لاکھوں روپے کا ٹرانزیکشن کروایا جا رہا ہے ماملے میں پانپورپ نیوازی لالہ شہا اور فرصدام پتہ ستار شہا عمر 28 ورش مہوبہ تھانہ سیتامہ نیوازی حریش پتہ کشال مالویہ عمر 30 ورش نرسنگ پتہ گڑیش رام مالویہ عمر 24 ورش کو گرفتار کیا پرارمی کا پوچھتاچ میں آرپیوں نے بتایا کہ بھرتپور نیوازی دوارہ کچھ چنیت آرپیوں سے آمجن کو لالچ دے کر ان سے اکاؤنٹ کھلوایا جا رہا تھا اس میں وہاں بیچے ہوئے تھگ دیش ویدیش میں رہ رہے لوگوں کو نیوز ویڈیو کال کے مادھیم سے بلیک میل کر سائبر تھگی کر رہے ہیں گرفتار آرپیوں نے جلے میں ڈیڑھ مہا کے بھی ترکل 28 اکاؤنٹ کھلوایا اس میں ایک کروڑ روپے سے ادھیک راشی اہریت کی گئی ہے اور یہ راشی بلیک میل نیوز ویڈیو کال یا انگی کسی سائبر فراؤڈ کی مادھیم سے پرابٹ کی گئی ہے اتنا ہی نہیں بدماشوں نے انتراشتریس طرح پر بھی دھوکے سے سیکسٹورشن کے مادھیم سے بلیک میلنگ کر راشی خاتوں میں جمع کروائی اور بھرتپور راجستان سے نکالی دو آرپی سونٹھی نیوازی جیون پتا سریش پڑیدار اور بھرتپور راجستان نیوازی راہل مسلمان پرار ہے دونوں کی تلاش کی جارہی ہے پرتپور راجست میں بھی بھرن پرکار کے ٹھگو دوارہ بھرن طریقے سے نئے نئے طریقوں سے ٹھگی کی جاری جس میں ہمارے پلیس صدیق شک منصور سریح انوراک سجانیا سر کو یہ جانکری ملی کہ اس چیتر میں ایک ایسا ٹھگ گروہ پیدا ہوا ہے جو کہ کسی بھی گرامین کے ایکاؤن کھلواتا ہے اور ایکاؤن کھلوانے کے پرشاعت اس کے ایکاؤن کو خود سویم سنچالید کر کر بھرن پرکار سے کسی بیکتی کو بلیک میل کرتا ہے اور بلیک میل کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ اسلیل ویڈیو کسی بیکتی کے پاس پہنچاتا ہے اور اس سے اسلیل ویڈیو سے بلیک میل کا جو بھی راسی آتی وہ سمبندی گرامین کے ایکاؤن میں ٹرانجیکشن کراتا ہے جب سریوان کو یہ جانکری ملی ان کے دورہ ہماری سائیورٹ ٹیم کے نیرکشک جتے ہیں سیسو دیا جی کو ایکٹیو کیا گیا ہمیں بھی اس بارے میں جانکری اکتر کرنے کے لیے بتایا گیا جانکری ہمارے دورہ گوپنی اس طرح پر لی گئی تو ہمیں ایک ویٹی درشرت نیواسی مہوا ملا جس کے دورہ بتایا گیا کہ اس کا ایکاؤن اسی کے گاؤں کے کچھ لوگوں نے اور ان کے ساتھ ہی جس میں نرسنگ مالوی ہے حریش مالوی ہے ان کے مادہم سے صدام مسلمان نیواسی پانپور کو ساتھ لے کر کھلوائے گیا اور اس ایکاؤن میں پچھلے ایک مہا میں لگ بھر لاکھل روپے ٹرانجیکشن ہوئے ہیں جانکری ملنے کے ادھار پر اور چیک کیا گیا صدام کو نرسنگ کو اور حریش کو ہمارے دورہ راؤنڈ اپ کیا گیا جن سے پوچھتاج پر یہ جانکری ملی کہ ان کے دورہ بھیبین لوگوں کے ایکاؤن کھلوائے جاتے تھے اور ان ایکاؤن میں بلیک میل کی ہوئی راسی کو وہ ٹرانسفر کرواتے تھے بلیک میرنگ کا طریقہ ان کا اصلی ویڈیو بھیج کر کسی بھی اکتی وشیش کو بلیک میل کیا جاتا تھا اور ٹرانسفر راسی ہے وہ سمبندیت بھی اکتی بھریادی کے ایکاؤن میں ٹرانسفر کی جاتی ہے جانچ میں پایا گیا کہ لگ بک ایک مہا میں دو کروڑ کے قریب ٹرانجیکشن ویبین خاتوں میں ہوئے ہیں اور ان کے گروہ دوارا بہت بڑا گروہ ہے جس میں پچاس سے پچھوٹر ایکاؤن تیار کیے گئے پچھلے ایک مہا کے دوران اور اس میں دو کروڑ کی راسی ٹرانسفر کی گئی ہے سمبندیت گروہ میں دو میکتی اور موکیو پھرارے جو کہ بھراتپور کا نیوازی ہے اور ایک منصور کا نیوازی ان کی تلاش جاری ہے اس پرکار کا گروہ پورے بھارت ورس میں چل رہا ہے جو کہ ہمارے پولیس ادکشک مہدے دوارا وشیس جاگ رکھتا سے ٹریس کیا ہے اس ویروہ کے اور بھی لنک ہو سکتے ہیں اور یہ نشید روپ سے یہ بھی پتا چلائے کہ ان کے بھارت ورس سے باہر بھی انترازتی اس طرح پہ بھی لنک ہے اور اس میں بھی ان کے دوارا پرانڈ ورکتیوں سے کی گئی ہے جس کی جان کر ہی ہمارے دوارا اگریم ریئیشنہ کے دوران جو ٹائی جائے گی منصار سے رغپوروال کی ریپورٹ